بسم اللہ الرحمن الرحیم سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے کچھ گلے شکوے کیے ماضی میں بھی سابق وزیراعظم پر اس وقت کی اپوزیشن کی جانب سے سیلیکٹڈ ہونے کا الزام لگتا رہا اور آج سابق وزیراعظم عمران خان صاحب خود اس کا اظہار کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ نیاب کو وہ نہیں کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا ای وی ایم کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ گلے شکوے کیے پھر مکمل اختیارات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر مکمل اختیارات نہیں ملیں گ اور مکمل اختیارات ملنے پر ہی وہ وزیراعظم بنیں گے تو آئین تو اس حوالے سے بڑے واضح ہے تو سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کس سے اختیارات مانگ رہے ہیں اپنے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات کی باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن اب اس کا محول بنتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے محول سیاسی رہنماوں کی آپسی ملاقاتوں اور کچھ بیانات کی روشنی میں ہی بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود تمام س مذاکرات سے اب تک انکاری ہیں تو اس کے باوجود سیاسی مساہلت کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ کتنی کامیاب ہوں گی اس پر ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے سب سے پہلے یہ جو عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے آج سینئر صحافیوں سے اس حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس ہماری نمائندہ لیاقت انساری کے پاس موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں لیاقت انساری صاحب یہ بتائیے گا کچھ گلے شکوے تو سابق وزیراعظم نے کی ہے لیکن آج کن بڑے فیصلوں سے آگاہ کیا صحافیوں کو کیا کرنے جا رہے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے کیا بات کی امدان خان صاحب نے آہ دیکھیں آج عمران خان نے تفصیلی طور پر صحافیوں سے گفتگو ویسے تو تین مومبر کو جب ان پر کاترانہ حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد وہ لاہور پھر اپنی رہیشنہ پر جب شفٹ ہوئے تو رفضانہ کی بنیاد پر وہ صحافیوں سے انٹر پرسن سے مر رہے ہیں اور اپنا جو نقطہ نظر ہے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں دیکھیں انہیں دو تین امیدیں ہیں جن پر جو ہے وہ اگر عمل ہوتا ہے تو شاید وہ لانگ مارچ ان کے لحاظ سے نتیجہ خیز ہو جائے ایک تو انہیں سب سے زیادہ صدر ممکت ڈاکٹر عارف علوی سے امید ہے کہ جنہوں کو انہوں نے اختیارات دیئے کہ وہ مذاکرات کریں اور انہیں کی ذریعے سے مذاکرات کا سلسلہ چل بھی رہا ہے جیسے آج اس حاقات کی اور صدر ممکت کی ملاقات کی آئی اور خود عمران خان نے یہ واضح طور پر آج کہا کہ وہ براہ راست کسی سے مذاکرات نہیں کرے انہوں نے اس بات کی تردیل کی کہ ان کی لاہور میں آرمی کیس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی الپتہ صدر ممکت ڈاکٹر عارف علوی کی ضرور ان سے ملاقات ہوئی تو جو ان کی بات سے لگ رہا تھا کہ انہیں صدر ممکت کا جو مذاکرات ہیں انہی سے امید ہے یا پھر اپنے لاہور میں آج کا جو ایک دباؤ کا جو حد کرنا ہے یا پریشر ٹیکٹس ہیں وہ اس کے ذریعے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں جہاں تک جلے شکلوں کی بات کی تو وہ واضح طور پر آئندہ بھی جو ہے وہ اقتدار وہ چاہتے ہیں جس میں ان کے پاس مکمل آپ نے دو امیدیں بتا دیں غالباً ایک امید بتائیے دوسری تیسری کیا امید ہے عمران خان صاحب کو دیکھیں عمران خان کو یہ ایک تو امید ہے کہ شاید جو ہے یہ حکمران اتحاد کو اس طرح سے فیصلہ نہ کر پائے کہ جو ایک اہم تائداتی ہونی ہے اس کے حوالے سے جو انہیں خدشات ہیں وہ خدا کرے کے دھور ہو جائیں اور اگر یہ آرمی ایکٹ میں ترمید کرتے ہیں اور پھر وہ عدلیہ میں چیلنج ہو جائے تو ممکنہ طور پر اس حکمران اتحاد کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں اور ان کے لیے کوئی آسانی کا راستہ نکلائے کہ جو ان کی اپوزیشن ہے یعنی کہ حکومتی اتحاد جو ہے ان کو وہ مشکل میں دیکھنا چاہتے ہیں اس معاملے پر کل انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ بھی دیا تھا کہ جو حکومتی اتحاد تیریم ہے وہ آپس میں دستو گرے پان ہے اس معاملے پر اور ان کے درمیان اس معاملے پر کافی جو ہے وہ اختلاف پائے جاتے ہیں تو وہ ایک طور پر انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ آرمی ایکٹ میں جو ترمید کرنا چاہ رہے ہیں یہ درکت اپنے فائدے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں وہ ایسا آرمی چیف نواز شریف چاہتے ہیں کہ جو عمران خان کو ناہل کرے اور نواز شریف کو اقتدار میں لائے تو اس طرح انہیں ایک تو یہ ہے کہ تیریم جو ہے شاید اس معاملے پر کوئی اختلاف کا شکار ہو جائے اور کہ یہ اگر آدمی ایکٹ میں تمیم ہوتی ہے تو عدلیہ میں چیلنج ہو جائے تو ایک تو انہیں یہ ہے دوسرا اب انہوں نے کل ایک انتہائی اعلیٰ سطح اپنی میٹنگ بلائی ہے کل زمان پارک میں ایک تو ان کے ڈاکٹرز ان کا حتمی طور پر چیک اپ کریں گے اور اس کے بعد ان کو گوہیت دیں گے کہ وہ کب لانگ مارک کی قیادت سمال سکتی ہیں اور دوسرا وہ کل تاریخ کا فیصلہ کریں گے کیونکہ کل ہفتے کے روز جو ہے انہوں نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ وہ اب اپنے لانگ مارک کا حتمی لائے حمل دیں گے تو دیکھنا بھی یہ ہے کہ اس میں وہ کوئی چھ سات دن کا یا دس دن کا گیپ دیتے ہیں یا پھر سوڑی مختلف کا گیپ دیکھیں وہ اس لانپینڈی پہنچنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ دو تین دن پہلے جو آفیشل ان کی ویڈیو ریلیس ہوئی تھی جس میں ان کے زخم تھے ان کی نویت بتا رہی تھی کہ شاید انہیں آر سے دس دن چاہیے ہوں گے ابھی ان زخموں کو بھرنے کے لیے بہرحال کل پارٹی کی انہوں نے مشاورت طلب کی ہے اس میں حتمی طور پر تمام چیزوں کا جائزہ لے کر وہ لانگ مارک کے پنڈی میں پہنچنے اور پھر وہاں سے اسلام آباد میں داخل ہونے کا کیونکہ ابھی تک وہ کیپی میں اور پنجاب میں جس طرح کی لانگ مارک کی صورتحال انجوائے کر رہے ہیں اس میں انہیں کسی قسم کی مقابلے کی کیسیت کا سامنا نہیں ہے جی ریاقت انصار بہت شکریہ آپ نے تمام تے تفصیلات سے آگاہ کیا سادرسل صاحب آپ کے جانے بائیں گے مذاکرات کے حوالے سے تو پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے لیکن آج صحافیوں سے ملاقات میں سابق وزیراعظم نے جو گلے شکوے کیے پھر نیب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ وہ بے اختیار تھے کنٹرول کسی اور کے پاس تھا یہ جو ماضی میں نیب نیازی گٹ جوڑ کا سابق وزیراعظم پر جو پھر الزام بھی لگتا رہا اس کے تناظر میں آپ اس گفتگو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیب نیازی گٹ جوڑ کی جب بات ہو رہی تھی تو اس کے اندر نیب کا شاید قصور کم تھا اور ہم نیاب نیازی گٹ جوڑ کی بات تب کرتے تھے جب نیاب کے نوٹس سے کچھ تھوڑی دیر پہلے ہی شہزاد اکبر صاحب کی کوئی پریس کانفرنس ہو جاتی تھی اور وہ اسی طرح کے کاغذات لہرا کے دکھاتے تھے جس میں لگے کہ حکومت کے کہنے کے اوپر کوئی کاربائی ہو رہی ہے یا جو دیگر منسٹرز تھے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے جب وہ نیاب کے دفاع پہ اتر آتے تھے یا نیاب کے ریفرنسز کو یا پروسیکیوشن کو یا نیاب کی عدالتوں کی ججمنٹس کو یا تنقید یا ڈیفینڈ کرتے تھے تو وہ ایک گٹ جوڑ کی صورت بظاہری طور پہ سیاسی پارٹی نے خود بنائی تھی ہمیں ہمیشہ سے پتا تھا اور سب کو پتا ہونا چاہیے کہ نیاب فور دی موسٹ پارٹ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے ہاں ماضی میں یہ انفورچنٹلی پچھلے جو دوہزار آٹھ سے دوہزار انیس تک کا ٹائم پیرڈ ہے جس میں نیاب ایفیکٹیوی ایک ایسا ادارہ رہا جس نے کوئی کام نہیں کیا کمر زمان کمر چودری صاحب جیسے لوگوں کو چیئرمن نیاب لگایا گیا جنہوں نے صرف ریفرنسز بند کرنے کا کام کیا اور مزید کوئی کام نہیں کیا آج کل بھی آفتاب سلطان صاحب پہ اسی طرح کلزامات لگتے ہیں لیکن جب جوڈیشل آفس ہولڈرز نے خاص طور پہ جسٹس صاحب نے جب نیاب کے سربراہ تھے تو قانونی اور آئینی طور پہ کم از کم وہ ایک انڈیپینڈنٹ کاروائی کرتے تھے سپریم کورٹ کے سامنے انڈیپینڈنٹلی پیش ہوتے تھے عمران خان صاحب کا یہ کہنا اس موقع پہ جب ماضی میں ان کی حکومت نیاب کو ڈیفینڈ کرتی رہی اپنے ٹائم پیریڈ پہ نیاب کا دفاع کرتی رہی نیاب کی چیزوں کو خود آکے پریس کانفرنسز کے طرح بتاتی رہی تو اب ہائنڈ سائٹ میں کہنا کہ میرے کنٹرول میں نیاب نہیں تھی اور نیاب تو کہیں اور سے آرڈرز لے رہی تھی یہ بڑی غیر مناسب بات ہے میرے خیال میں اس وجہ سے کہ ایک تو آپ نے اس وقت بات نہیں کی دوسری بات یہ کہ نیاب آپ کے کنٹرول میں ہونی نہیں چاہیے کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی وزیر آزم کوئی بھی وزیر آزم اس کے کنٹرول میں نیاب نہیں ہونی چاہیے اور اگر نیاب کہیں اور سے آرڈرز لے رہی تھی اور آپ کی بات نہیں مان گئی تھی تو پھر آپ اس پیریٹ کے نیاب کی کاروائیوں کو جس طرح ڈیفینڈ کر رہے تھے آپ کے وزراء تو یہ بہت سے سوالیاں نشان اٹھاتے ہیں لیکن جو بات انہوں نے اس سے آگے والی کی میرے خیال میں وہ تھوڑی سی زیادہ سنجیدہ ہے وہ بات یہ تھی کہ اگر مجھے پوری طرح امپاور نہیں کیا جائے گا تو میں وزیر آزم کا عوضہ نہیں سمجھا لوں گا الیکشن جیتنے کے بعد بھی اس کو جس طرح میں نے سنا مجھے یہ سنائی دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک افواج پاکستان کا جن جن چیزوں کے اوپر کنٹرول ہے جب تک وہ بھی پرائی منسٹر آفس کے نیچے اس کا اگزیکٹیو کنٹرول نہیں آئے گا یا پرائی منسٹر اس کے آل ان آل ان چارج نہیں ہوں گے تب تک عمران خان صاحب فیل کرتے ہیں کہ وہ امپاورڈ نہیں ہیں تو میں گزارش کرتا چلوں کہ یہ کانسٹوٹیوشنل سٹرکچر کے اندر تو یہ بات شاید درست ہو اور ہم سب اس بات کو سیویلین گوبرننس کو بہتر کرنے کے اندر ہم سب اس کے در دعا گو بھی ہیں ہم اپنی کوششیں بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے چار پانچ سال کے اندر ہمیں اپنی ریالیٹی کو اپنی کلچرل سوسائیٹی اور سٹیٹ کی ریالیٹی کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ پچھلے چار پانچ سال کے اندر ہم نے دیکھا اور اس سے پہلے بھی لیکن اگر ہم پچھلے چار پانچ سال کی بات ہی کر لیں جب جب قوم کے اوپر کوئی مصیبت آئی اس طرح کی جس کو سیویلین گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا کراچی میں کچھرا ہو سندھ میں سیلاب ہو پاکستان میں کووڈ ہو دیگر اس طرح کے مسائل ہو جن کو سیویلین گورنمنٹ کو کیٹر کرنا چاہیے تھا اپنے انتظام کے ساتھ تو ہم نے دیکھا کہ کبھی ایف ڈیویو کو فوج کو بلایا جا رہا ہے کبھی فوج کی کورس کو بلایا جا رہا ہے لوگوں کو سیلاب سے نکالا جا رہا ہے کراچی کا کچھرا ڈیویو کو کٹھے مل کے اٹھا رہے ہیں تو دیگر اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ایک امپاورد پرائم منسٹر ہونا چاہتے ہیں ہر شخص چاہتا ہے کہ جب بھی وہ پرائم منسٹر بنے کوئی بھی پرائم منسٹر چاہے گی تو وہ امپاورد ہو اور آئین بھی اس حوالے سے بلکل واضح ہے لیکن ہمیں ریاست کی دیگر جو پرائکٹیکل امپلکیشنز ہیں ان کو بھی مدد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ایک پرائم منسٹر ایسا بن جائے سوری میں ایک جملہ کہوں اگر ایک پرائم منسٹر ایسا بن جائے جو کہے کہ ہم فوج کو بلکل بھی گاوننس کے اندر نہیں آنے دیں گے اور سیلاب آ جائے تو سیویلین فورسز پروبینشل فیڈل گارمنٹ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے پھر آپ فوج کو کال کر کے اس میں help کریں گے help طلب کریں گے یا دیگر چیزوں میں help طلب کریں گے تو اس کا کوئی مناسب ریاستی structure بنا لینا چاہیے rather than saying کہ نہیں نہیں ہم ہوں گے اور آپ نہیں ہوں گے یا آپ ہوں گے اور ہم نہیں ہوں گے ہم سب اس ملک میں رہتے ہیں اس کا کوئی structure بنا لینا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مناسب structure بنانا چاہیے اور اختیارات بے شک آئین میں بھی واضح ہیں کہ وزیراعظم کے پاس ہی ہوتے ہیں عدیل بڑائی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے سوال لے کر یہ چل کیا رہا ہے یہ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے خاجہ عاصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب قطعی طور پر کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے لیکن کچھ ایسی ملاقاتیں اور خود سابق وزیراعظم عمران خان کے بیانات سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ چل تو ضرور رہا ہے آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے دیکھیں ایک سٹیج ایسی تھی جو کہ بلکل انیشل سٹیج تھی جس میں ایوان صدر میں ملاقاتیں ہو رہی تھی اس میں عمران خان صاحب خود بیٹھتے تھے اس میں جو ہیں ملک کی بڑی شخصیات موجود ہوتی تھی لیکن یہ بات درست ہے کہ اس وقت جو باتی چل رہی ہے وہ براہ راست عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہم نے خبر دی صرف عمران خان صاحب کا جو رابطہ ہو رہا ہے وہ براستہ ایوان صدر ہو رہا ہے اور آریف علوی صاحب سے جو آج ملاقات ہوئی اس حاکدار صاحب کی وہ بھی اسی سلسلے میں ہی ملاقات ہوئی اچھا ابھی جو ملاقات ہو رہی ہے یہ ملاقات آلموسٹ ون پوائنٹ ایجنڈ ہے اور اس ملاقات میں بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ کسی حد تک یہ ریالائز کر رہی ہے کہ جو اہم تقرری آئندہ چند روز میں یا چند گھنٹوں میں یا چند روز میں جو ہونے جا رہی ہے اس تقرری کو سیاسی بنانا بہت زیادہ نقصاندے ہوگا اب اس پہ کنسنسز آگے بڑھ رہا ہے کہ اس معاملے کو اتنا پولیٹسائز نہیں کرنا ہے لیکن لیاقت انساری صاحب نے ابھی ہمارے ہی پروگرام میں آپ سے کچھ دیر پہلے جو تین نکات بتائے لانگ مارچ کو لے کر ان کی بات تو کچھ اس طرح سے تھی کہ سابق وزیراعظم چاہتے ہیں کہ اہم معاملے کو لے کر حکومتی اتحاد میں جو ہے وہ کھٹ پٹ ہو اور اس کا فائدہ تحریک انصاف اٹھائے تو پھر اس معاملے کو سیاست سیاست زیادہ نہ بنانے کیلئے آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کوئی سنجیدہ کوچشیں کر رہی ہوگی دیکھیں امران خان صاحب کا وہ بیان بھی نہ بھولیں یہ جو روز ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان ملاقاتوں میں جو صحافیوں کے ساتھ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں حسن رضا صاحب بھی ابھی بات کریں گے جب ان کی مجھنگی میں ملاقات ہوئی ہیں جس میں خان صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اس معاملے میں پیچھے اٹھ رہے ہیں یہ جو آئینی طریقہ کار ہے جو ہمیں سمجھ آئی کیونکہ وہ آن کیمرہ تو تھی نہیں حسن صاحب بھی بتائیں گے کہ کیا یہ ایسی ہی بات تھی اگر ایسی ہی بات ہے یہ جس میں امران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس معاملے کو ہم سیاسی نہیں بنا رہے ہم اس میں پیچھے اٹھ رہے ہیں جو آئینی طریقہ کار ہے لیکن امران خان صاحب یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ دوسری جانب سے بھی اس کو سیاسی نہ بنایا جائے اصل میں معاملہ تو یہ امران خان کی جانب اس حوالے سے مزید بات حسن رضا سے کرتے ہیں یہ جو عصاق دار صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے مختلف ملاقاتیں ہو رہی ہیں جس میں وہ صدر مملکت سے بھی مل رہے ہیں ان ملاقاتوں میں کیا کچھ چل رہے ہیں آج جو ملاقات ہوئی تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ یہ جاری رہی اور یہ ملاقات ہوئی جب عصاق دار صاحب کی پی ڈی ایم کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ان کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی پھر ان کی آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد جو پی ڈی ایم حکومت اس سارے معاملے میں اس وقت کیا دیکھ رہی ہے اور جو یہ اہم تقریح ہے خاص طور پر یہ معاملہ جو ہے یہ بھی زیر بحث ہائی ہے بلکہ یہی وہ معاملہ تھا جس پر گفتگو ہوئی اور اس میں صدر مملکت جو کہ افواج پاکستان کے جو سربراہ بھی ہیں ریاست کے سربراہ ہیں ان کا کردار بڑا اہم ہے اور صدر کی جانب سے بھی اس معاملے میں کہ اصل مقصد یہی تھا کہ اس معاملے کو پولٹیسائز نہ کیا جائے اور اس پہ جو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ کافی حد تک کنسینسز ہے کہ پولٹیسائز نہ کیا جائے لیکن عمران خان صاحب یہ توقع کر رہے ہیں کہ دوسری جانب سے بھی اس معاملے پہ پولٹیسائز نہ کیا جائے دیکھیں جو خبریں آئیں کہ جی آرمی ایک میں ترمیم ہونے جا رہی ہے حکومت اس معاملے پر اس طرح سے اپنا محقف ٹھیک طرح سے سامنے نہیں رکھ سکی ایک ٹویٹ آتا ہے جی خاجہ آسف صاحب کی جانب سے اور اس میں کہا جاتا ہے جی کہ آرمی ایک میں جو ترمیم ہے وہ چونکہ سپریم کورٹ کا اس وقت کا حکم تھا اور یہ آنے والے دنوں میں ہونی ہے لیکن اس کا اسے تعلق نہیں ہے اس کو اس حوالے سے یہ خدشات ضرور موجود تھے کہ موجودہ سینیریو سے لنک تھی یہ ساری چیزیں لیکن اب یہ نہیں ہو رہی وہ کیوں نہیں ہو رہی اس میں اور بہت سے فیکٹرز ہیں لیکن یہ ترمیم یہ جو سیکشن یا امنٹ امنٹمنٹ ہو رہی تھی آج عمران حان صاحب کو یہ کہنا پڑا ہم سیاسی نہیں بنا رہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی سیاسی نہ بنائیں تو اس میں میرے خیال میں سادرسول صاحب اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں سادرسول صاحب میں آتی ہوں آپ کے پاس میں آتی ہوں مجھے حسن کے پاس جانا ہے عدیل نے بھی کہا کہ خبریں تو حسن کے پاس ہیں مذاکرات کے حوالے سے لے کر حسن عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ کچھ مذاکرات کا محول بن جائے صدر مملکت عارف علوی سے ہوتا یہ معاملہ لنک کر رہا ہے ان سے تو کچھ اس میں کامیابی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی آپ کو دیکھیں اوورال اگر سیناریو دیکھا جائے لندن میں ہونے والی ملاقاتیں اور پنجاب میں اور اقتدار میں جو معاملہ چڑھ رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ نفرت انتشار انتقام اور پشیدگی کے معاملات قدر کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور جساں یہ بات کر رہے تھے تین چیزیں ہیں دیکھیں ایک تو میں نے ابھی وہ سادر رسول صاحب نے جو بات کی نیپ کی وہ میں اس پہ آوں گا وہ بات کیونکہ وہ بہت ضروری ہے وہ کرنی جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا اس سے پہلے بات میں مذاکرات کا بتا دیجئے جی بالکل اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب سے بھی جو میری دو دن پہلے ملاقات ہوئی وہ ایک گھنٹہ دس من کی ملاقات تھی اس سے ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کچھ بیانیے میں وہ نقاط جو اداروں پر جو پہلے معاملات کو لے کر اجاگر کرتے رہے اس سے وہ قدرے پیچھے ہٹ کے ہیں اور اسی طرح دوسری جانب بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ آگے برہا کر لے کر چلنا چاہتے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں سولہ نومبر کو ایک میٹنگ ہوتی ہے عمران خان صاحب کی سربراہی میں اور اسی دن ہماری ملاقات بھی تھی صبح جب عمران خان صاحب سے کئی سوالات کی یہ بات بالکل درست ہے کہ خان صاحب اگر مقامی میڈیا سے جو بات کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا میں وہ کچھ ہی اور اینگل سے وہاں پر بات کرتے ہیں اس دن میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آرمی چیف کی تائناتی کے والے سے تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم اسے پیچھے آٹ گئے ہیں ہم پیچھے بیٹھ کر دیکھنا چاہتے ہیں اور جو بھی تائناتی ہوگی ہمیں وہ قبول ہوگی کیونکہ ان کا یہ جملہ تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو بھی فوجی آئے گا جو بھی اسٹیبلشمنٹ آئے گی وہ ریاست اور عوام کے لیے بہتر ہوگی اور ہم ان کے ساتھ جو ہیں وہ مصبت طریقے سے آگے چلنے کو تیار ہوں گے یہ جملے تھے ان کے کٹیگورکلی انہوں نے یہ جملے جو ہے وہ ادا کیے تھے اب آجائیے سولہ نومبر دوہزار بائیس یہ انتہائی اہم ملاقات تھی جو پرسوں کو ہوئی ہے جس میں ویڈیو لنک پر صدر پاکستان عارف علوی صاحبی موجود تھے پرویز خٹک صاحب موجود تھے اور عمران خان صاحب اس سے پہلے اگر دیکھیں تو لاس ویک صدر پاکستان پنجاب میں تھے انہوں نے ایک میسیج کنوے کیا تھا خان صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ جو بات کرتے ہیں کہ مذاکرات کر لیں میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہیں نہ کہیں تو مذاکرات چل رہے ہیں بیک ڈور رابتے ہیں وہ بے شک خان صاحب سے ہے یا نہیں وہ ڈیریکٹ نہیں ہے لیکن انڈیریکٹ رابتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں بات چیت کو آگے برائیں لیکن آپ بھی تو کسی حد تک سیز فائر کرے نا پھر دوسری طرف سے بھی معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے پھر خان صاحب نے اب یہ پالیسی اپنائی گئی ہے کہ کسی بھی سورج جو ہے وہ اداروں کے خلاف اس طرح بیانیے کو لے کے نہیں چلا جائے گا نہ ہی ان کا سوشل میڈیا ونگ کرے گا اب تک یہ جو ہے یہ معاملات کنفرم ہے آگے کیا ہوتا ہے اگر ایسا ہے تو بڑا اچھا فیصل ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے اس چیز کو اپنی شیٹ بھی کیا جا رہا ہے تمام حلقوں میں خاص طور پر طریقہ انصاف کے حلقوں میں دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو مذاکراتی ٹیم ہے جس میں سدھومر اور شاہ محمود پریشی جو پہلے کر رہے تھے ان کو کہہ دیا گیا کہ اب آپ پچھا ہر جائیں اب آپ مذاکرات نہیں کسی سے ملاقات نہیں کریں گے چاہے وہ سٹیپ سے رابطے ہوں یا حکومتی ایوانوں میں کسی سے رابطے ہوں آپ صرف دو افراد ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے رابطے کریں گے وہ ہوں گے صدر مملکت ہوگا اور پرویز کھٹک اور ان کے درمیان یہ معاملہ تیہ پایا ہے کہ جب تک تقرری کے معاملے پر جو بھی معاملہ تائیں گے وہ عرف علوی صاحب اس کو جو ہے بالکل فوری طور پر اسیپٹ کریں گے اس میں کوئی اترازات نہیں اٹھائیں گے اور یہ بہت اچھی بات ہے انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ وزیراعظم کا حق ہے وزیراعظم کے پاس اختیار ہے اور جو فیصلہ لیں گے اس کو منوان تسلیم کیا جائے گا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے اور دوسرا یہ تھا کہ سائیفر کا معاملہ اجاگر رکھا جائے گا البتہ یو ایسی کے معلے سے بات چیز نہیں ہوگی تیسرا یہ تھا کہ جب تک مذاکرات جاری رہیں گے اس وقت تک کوئی کشیدگی یا کوئی ایسے حالات خراب ہونے کی طرف نہیں جائیں گے اور تیسرا کل خان صاحب شاید جو ممکنہ ہے کہ داکٹر کہہ دیتے ہیں کہ آپ چلے جائیں تو ہو سکتا ہے جائیں یا نہ جائیں لیکن لگ یہ رہا ہے کہ کل کو وہ یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ دو دن کے لئے ملتوی کر دیا یا ایک آدھ ہفتے کے لئے ملتوی کر دیا حسن آپ کی باتوں سے لگ یہی رہا ہے کہ یہ جو سیاسی تلخی تھی کچھ کام ہوتی ہیں آنے والے دنوں میں نظر آ رہی ہے کہ نیپ کے حوالے سے میں صرف یہ سوال میرا ایک ہے اگر وہ نیپ کے حوالے سے کہتے تھے اس ٹیم پرائیم میسٹر عمران خان اور شہزاد اکبر یہ اعلانات پریس کانفر دو دو تین تین گھنٹے کی ہم تو سنتے رہے خود گور کرتے رہے وہ یہ کہتے تھے کہ فلان چور ہے فلان نے کرپشن کی فلان نے سرکار کو نقصان پہنچایا آج وہ اگر عدالتوں سے ریلیف ان کو مل رہا ہے تو پھر ان کے پاس تو کیس ہوگا یہ تو کاغذ لے راتے تھے تو یہ عدالت کیوں نہیں جاتے آپ کا پوائنٹ آ گیا سادر سلساب عدیل صاحب کی بات میں آپ کچھ کہنا جا رہے تھے عالمی ایک سے متعلق وہ بات کر رہے تھے جی میں سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ عدیل صاحب نے کسی بات پر پی ٹی آئی کو سراہا مجھے رہا حسن صاحب نے جو سراہا تو مجھے یقین ہے کہ کافی اس میں دل پہ پتھر رکھنا پڑا ہوگا لیکن دوسری بات یہ ناب کی بات کو تو بھی کیا ہی اس پہ بات کریں جس بات کا بڑی ضروری بات ہے اور اگر ہمارے سننے والے جو بھی لوگ ہیں سیولین سوسائیٹی سے ہیں حکومت سے ہیں دیگر چگوں سے ہیں دیکھیں پاکستان کی تاریخ کے اندر ہمارے سیاستدانوں نے یا ہماری سوسائیٹی نے یا جس کسی کو بھی کہہ دیں ہمارے بیروکرسی کے اندر بھی ونگز کر دیئے کہ یہ پرو پی ایملین بیروکرات ہے یہ آنٹی پی ایملین بیروکرات ہے یہ پرو پی ٹی آئی ہے سوری ایک جملہ ایک جملہ مجھے پتہ ہے آپ نے بریک پہ جانا ہے اسی طرح ہم نے جوڈیشری کے اوپر بھی ہم نے باتیں کی جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی خدارہ ایک ادارہ پاکستان فوج کا رہ گیا ہے جس کو کہ ہم نے پلٹیکل لائنز کے اوپر ڈیوائیڈ نہیں کیا استقرری میں جو بھی ہو جو بھی استقرری کے آخر میں ہو مہربانی کر کے ہم سب بھی میڈیا پہ اور تمام پلٹیکل پارٹیز فوج کے اندر پلٹیکل لائنز کے اوپر آسپریشنز کاوز نہ کریں آپ پروفیشنلزم آف دو سولجر پہ بات کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن مہربانی کر کے کسی کی چوئس کیا ہے اس کو اس کی پلٹیکل افیلییشن سے جوائن نہ کریں ایک ہمارے پاس ادارہ ایسا ہے جس پہ حسن 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 مجھے بریک پر جانے عدیل وڑائی صاحب ایک جملہ پھر ہم بریک کی جانے بڑھتے ہیں وہ جو حسن رضا صاحب کہہ رہے تھے نا جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے انہی کا یہ سوال تھا اور ان کے جواب میں انہوں نے دکھا کہ میں پیچھے آٹ گئے ہوں انہوں نے بڑا سیاسی پتہ میں سمجھتا ہوں پھینک ہے اس کی ریزن ہے اور یہ اکلمندی بھی ہے کہ وہ نئے آنے والے آرمی چیف کے حوالے سے وہ ایسا تاثر نہیں دینا چاہتے کہ جب ان کی تقرری ہو رہی تھی تو یہ کنفرنٹ کر رہے تھے یا یہ کوئی ریزسٹ کر رہے تھے وہ ایک وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سیاسی اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ میسیج دیا ہے کہ جو بھی آئے گا کہ ہم ساتھ چلیں گے اور وہ اس لڑائی کا یا وہ جو تنقید کر رہے تھے اس کا خاتمہ کر کے ایک نئے سفر کا جو آغاز وہ توقع کرتے ہیں ہونے جا رہا ہے اور اسی وجہ سے یہی وہ بڑی سیاسی حکمت عملی ہے جس پہ انہوں نے تیع کیا ہے کہ اس کو وہ متنازہ نہیں بنائیں گے اور یہ بڑا اچھا فیصلہ تحریک انصاف کی جانب سے بھی اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں واپس آئیں گے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ملکی سیاست نے معاشی معاملات کو بھی کشیدہ کر دیا ہے اس سے ہماری معاشر شدید متاثر ہو رہی ہے اپنی سیاست میں حکمران اتنا مصروف ہو گئے کہ میچت کے حوالے سے کیا صورتحال بن رہی ہے اس سے نظریں چرائی جارہی ہیں بلکہ ہمیں یہ بتایا جارہا ہے کہ کسی قسم کے کوئی خطرات نہیں ہیں سب اچھا کی رپورٹ دی جارہی ہے پی ڈی ایم حکومت کے دعوے کچھ اور ہیں معاشی اشاریے ہمیں کچھ اور بتا رہے ہیں سابق وزیر آزم عمران خان نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا اور کہا ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ 75 فیصد تک بڑھ گیا ہے اور سابق وزیر مملکت فارو خبیب بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں پاکستان کی جو سی ڈی ایس جو کریڈٹ ڈیفالٹ ریٹنگ تھی وہ مارچ میں پانچ فیصد کے اوپر تھی جو آج اس ایمپورٹڈ حکومت نے سات ماہ میں اسی فیصد کے اوپر پہنچا دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چوروں کا لوٹ ملہ لگ گیا ہے برامداد نیچے آ رہی ہیں تحصیلات اظار نیچے آ رہی ہیں ٹیکسٹرائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے فیصل آباد کی بھی ساری مزدور فاکوں کے اوپر آ گیا ہے پچار سالہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے بارہ فیصد سے مہنگائی ستائیس فیصد کے اوپر پہنچ گئی ہے مگر اس کے برعکس وزیر مملکت براہ خزانہ آئیشہ غوث پاشا کے مطابق ملک کو ڈیفالٹ ہونے کا کتہ ہی کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی برامداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ترسیلات اظر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے حقائق کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے حسن سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کون سچ اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے حکومت ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے اوپوزیشن ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے یہ واقعی میں ہمیں ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے یہ دو سے چار مہینوں میں کیا صورتحال بنی دیکھیں پاکستان کی معاشی حالت جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھوپی تو نہیں ہے اور خاص طور پر پاکستان تو معاشی صورتحال کو لے کے اپنی بقا کی جنگ لگا ہے اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو آج سے ایک مہینے پہلے تک جب اسحاگڈار صاحب یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ ترسیلات زربی منتقل ہو رہی ہے اور دیگر جگہوں سے قطر سعودی عرب یو اے ای اور چائنہ کی طرف سے جو ہے ہمیں پیسے مل رہے ہیں تو حالات کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے لیکن آج اگر یہ معاملات کو دیکھا جائے تو کافی افسوس سے کہنا پڑتا ہے حالات جو ہے واقعی دیوالیاں انہیں کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں اگر ابھی بھی معاملات کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو حالات اوٹ اوف کنٹرول ہو جائیں گے آپ کی کہنے کا مقصد ہے کہ جو حکومت ہمیں بتا رہی ہے وہ سب جھوٹ ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے دیکھیں میں نے ان سے رابطہ بھی کیا ان کو بقاعدہ یہ کہا گیا کہ اپنے پوزیٹیو پوائنٹس دیں جس کو آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پوزیٹیو لائنز ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا نہ ہی وفاقی قومت میں تین افراد بشمول عساق دار صاحب ان کے پاس سے کوئی رپلائے نہیں آیا اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو اداد و شمار ہیں وہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تین ماہ کے دوران کرزوں اور واجبات کی اگر ہجم دیکھا جائے تو دو ہزار سات سو تقویباً اٹھ سٹھ ارب روپے جو ہے وہ بڑے ہیں اور ستمبر میں کل ہجم جہاں پر اگر بات کی جائے باٹھ سٹھ سو ارب روپے تھا اس میں دو ہزار سار سو اٹھ سٹھ اور ایڈ کر لیں پھر اسی طرح سٹیٹ بینک و پاکستان کے پاس جو ریزرو ہیں وہ آٹھ ارب ڈالر کے پاس ہیں اور اسی طرح پچھلی مینہ اگر دیکھا جائے تو اٹھ پوائنٹ نائن بیلین ڈالر پہ ہم سٹینڈ کر رہے تھے ایک ارب ڈالر ایک ماہ کے دوران کم ہو چکا ہے اور پانچ سالہ کریڈٹ ڈیفالٹ جو ہے سوائب وہ سیونٹی نائن پوائنٹ ڈبل تھری پر پہنچ گیا اور کہاں فائی پرسنٹ پہ سٹینڈ کر رہا تھا اب کہاں سیونٹی نائن پوائنٹ ڈبل تھری پر پہنچ گیا آپ کے ہمیں فیچ دیکھ لیں ایس این پی دیکھ لیں اور واقعی موڈیس دیکھ لیں اس نے ہمیں بی سے کہاں پر بی اور سٹینڈ کر رہے تھے سی پلس میں کر رہے تھے اب ہم انہیں منفی والی سائٹ پہ لے گئے اور یہ کس حد تک خطرناک پوائنٹ ہے تو آپ بتا رہیں گے اشاری کو چور بتا رہیں حکومت کچھ کہتے ہیں حسن حسن ایک سوال ارب ڈالر ہم نے اس سال غیر ملکی کرزوں کی بات میں دینے ہیں یکم پانچ دسمبر کو ایک ارب ڈالر ہم نے دینا ہے جس سے ہمارے جو ہے وہ بارڈز مچور ہونے ہیں ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہیں ابھی بھی جو ہمارے پاس ریزرو ہیں معاشی ماہرین بتاتے ہیں کہ صرف پانچ ہفتوں کے سیچویشن رہ گیا دوسری طرف آئی ایم ایف کی ٹیم اکتوبر میں آنا تھا اور ہمیں نومبر میں وان پائنٹ فائی بیلین ڈالر کی دوسری قصطانی تھی لیکن ابھی تک وہ نہیں آ سکے کل آپ کو پتا ہے کہ ساکڈار صاحب کی اور آئی ایم ایف کے سینے رہ دیدار سے ملاقات ہوئی ہے جس میں انہوں نے جو ان کی طرف سے جو سلاب سے متعلق تقمینا لگایا تھا وہ معاملہ رکھا اس کو مسترد کر دیا ٹھیک ہے سمجھ آگئی بات آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ حکومت جو باتیں کر رہی ہے حقائق اس کے برقس ہیں جو فیکٹس ان فگر آپ نے عوام کے سامنے رکھیں عدیل بڑائی صاحب آپ کی جانے باتیں ہیں جو آپ لوگ کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ اب حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر ہوتی بھی ہمیں دکھائی دے دیا معاملات جو ہیں وہ کچھ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کا اثر ہمیں معاشی حالات پر بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا جی بلکل معاشی حالات پر اثر ہوتا نظر آئے گا لیکن یہ سب کچھ دسمبر سے شروع ہو جائے گا کافی چیزیں دسمبر کے پہلے ہفتے میں اس میں کلیریٹی آنی شروع ہو جائے گی کہ ملک نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اس کی وجہ سے کوئی سرمایہ کاری تو آنی نہیں ہے جو دورے ہو رہے تھے وہ بھی منصوب ہو گئے کون اپنا پیسہ لگائے گا جب حکومت میں بیٹھے ہوئے وزیروں کو بھی پتا نہ ہو کہ ہم کب تک ہیں تو کون ایسا ہوگا اتنا بڑا رسک لے اب جو اس وقت ریزرز ہیں یہ آٹھ بلین ڈالرز جو ہیں اس کے قریب قریب رہ گئے ہیں یہ تقریباً بنتے ہیں ایک سے ڈیڑھ مہینے کے ریزرز ہیں اور آئیڈیالی آپ کے پاس جو ریزرز ہونے چاہیے جو کمفٹیبل ایک لیول ہے وہ تقریباً تین سے چار مہینے کے ہونے چاہیے اور ریزرز آپ کے جو اس وقت تارٹھ بلین ڈالرز تک ہیں یہ بھی مانگے تانگے کے ہیں اس میں سے بھی وہ جو دیپوزٹس ہیں سعودی عرب کے اور چائنہ کے یہ نکال دیے جائیں تو آپ کے اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں ہے اب یہ جو ڈیفالٹ کی بات کی جاری ہے یہ کیوں کی جاری ہے انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں میری بہت سے ملک کے قابل ماہرین سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ایسا ہوگا نہیں لیکن یہ ایک پرسیپشن ہے یہ پرسیپشن بنی کیوں وہ پرسیپشن اس لیے بنی کہ اگلے ایک مہینے میں آپ نے تقریباً ایک ارب ڈالر کی پیمنٹس کرنی ہے وہ جو پیمنٹس ہیں وہ جو عالمی مارکٹ ہے وہ سمجھتی ہے جو عالمی ادارے ہیں کہ وہ آپ پیمنٹ نہیں کر سکیں گے جی ادیر بڑائی صاحب اگر خاصتہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تیہ نہیں پاتے لیکن یہ چیزیں مینج ہو جائیں گی یہ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں مینج ہو جائیں گی یہ کیا جا رہا ہے دسمبر کے حوالے سے آپ نے کہا کہ دسمبر میں جو ہے وہ کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے گی سادر صاحب آپ کی جانے باتیں وزیراعظم کی جانب سے بار بار دعوت دی جاتی آپوزیشن کو چارٹر آف ایکانومی کی اور سادر صاحب وزیراعظم کو بھی ادراک ہے کہ ملک پر ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے وہ منڈلار ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی معاملات کی طرح معیشت کے لیے بھی یہ لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے دیکھیں ہماری تو ہمیشہ سے دعا رہی کہ معیشت کے لیے سب لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھے ریاست کے ادارے سیاسی پلٹیکل پارٹیز جڈیشری ایگزیکیٹیو لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم صاحب کی جس پروپوزل کی آپ بات کر رہی ہیں کہ میسا کے معیشت ہونا چاہیے اس کو سب سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ مزا کے معیشت ہے اور ہم عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کسی چیز پر بات نہیں کریں گے معیشت پر بھی بات نہیں کریں گے یہ میسا کے معیشت نہیں یہ مزا کے معیشت ہے ایسی سیچویشن کے اندر اسحاق دار صاحب کو خاص طور پر مفتع اسمائل صاحب کو ان کی پارٹی کے اندر ڈسکریڈٹ کر کے ہر قسم کی لگ پولنگ کر کے انڈمائن کر کے اسحاق دار صاحب کو خاص طور پر وزیراعظم کے جہاز میں بٹھا کے آئین اور قانون کے ذاویے سارے توڑ مروڑ کے ایک اشتہاری کو بغیر اریسٹ کیے انٹرناشنل وارنٹ سسپینڈ کر کے بلا کے خاص طور پر مفتعہ نسل نے لگا گیا وہ سب کے سامنے اب یہ جو بات ہو رہی ہے چارٹر ایف ایکانومی کی اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور اپوزیشن اور حکومت کو مل بیٹھنا چاہیے جو بھی کہیں گی نا جواب نہیں دیں گے آپ اس کا چاہیے لیکن اگر میں اپنی بات پوری کرسکوں تو تھوڑی بناسک ہوں کہ ایسی سچویشن کے اندر ہم نے ایک سپرمین کو باہر سے بلایا اور ہم سب نے ایک دوسرے کو بتایا میڈیا نے بھی باقی بھی سب لوگوں نے کہ ہمارے پاس ایک ایسا بندہ ہے ساگڈار جس نے پاکستان کی ایکانومی 90 سے 93 میں تو ٹھیک نہیں کی ڈبو دی 97 کے اندر تو ٹھیک نہیں کی ڈبو دی 2013 کے اندر وفاق کے اندر ٹھیک نہیں کی ڈبو دی ٹھیک ہے سادر سلسہ آپ کا پوائنٹ آگیا اس کے ساتھ ہی بریک کے جانے بڑھے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجئے آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد موسیقی